موسیقی 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 پچھلے وہ محلائیں پرحاویت ہوتی ہیں ان کی بھاؤنائیں ہاتھ ہوتی ہیں دھرم کے آر پر ان کو اپمانیت ہونا پڑتا ہے ہر ساماجی اور دھاربی اوثروں پر انہیں نیچ ہونے کی طرح دی جلنی پڑتی ہے اس کی پوری بیاک کرتے ہوئے میں نے مانی پرحان منتری جی اور مانی راجپتی جی اوپتر بھیجا ہے یہاں تک کی پیشیز آتے پیدا ہونے اور نیچ کہلانے کا جو اپمان دھلنے کا دنس مانی پرحان منتری جلا ہے اس کا بھی اوالا میں نے دیا ہے کہ یہ سنجوگ ہے کہ 2014 میں آپ کے ساتھ بھی اپمانیت ڈپڑی کی گئی کی جس کا ذکر آپ نے نہیں کیا تھا اتفاق شاہد ڈیش کے آج پرحان منتری ہے اس لیے بحیشت پرحان منتری کی روپ میں آپ اس سمسیہ کا حل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرنے کا کش کریں جس سے کی ڈپڑی کی بھویشت میں اس پرکار کے بیواد اور بحث ہونے کی نوبت ڈھرم اور سامالک پلیٹ ٹھارم پر مہلاؤں آدباسیوں ڈلیتوں اور ڈٹ پچھوں کے 163 بھی ہون ہو ان کو اپمان جنے پریشتی سے بزرنا نہ پڑے نیج ادھم کہا جانے جیسے صدوں سے بچایا جا سکے پرتارک کرنے ہم نے اپنے دیش کے دونوں شیرخ نیتاؤں کو مہمہمہم راجپتی اور مانی پرحانتی جی کو بھیجا ہے اور اس کی پرتی آپ کے سامنے میں پرسطت کر رہا ہوں جس کی پرتی آپ سبھی کو بھی اپرد ہو جائے گی اور اس میں جو ہی بستار سے پرسطت کیا گیا ہے اس کا آپ سے محلوپن بھی کریں گے اور اپنے طور طریقے سے اس کو دیش اور دنیا کے سامنے اپنے میڈیا کے مانزم سے چلنوں کے مانزم سے پترکار کی پتروں پتروں کے مانزم سے پہنچانے کا کشکرین بہت بہت دھنیوہ محمد پرساند جی آپ لگا کا سوال اٹھا رہے آپ کی پرتی کی بیدائیتہ ہے طلبی پڑے لوگوں نے کہا ہے کہ جس کی آفتہ نہ ہو اور دھارمی کھٹتے نہ پڑے میں کسی بھی دھارمی کھٹتے پر ٹک پڑی نہیں ہونی چاہیے چونکہ اس پرسکہ میں جواب پہلے دے چکا ہوں اس لیے روز روز ایک ہی پرسکہ جواب دینا ہوں اب آپ کو گھر پرسکہ کی ہماری نتا ہے میں انکہ سمان کرتا ہوں اور ہماری چھوٹی بہن بھی ہیں اس لیے ان کے سودھ ہونے کا درد بنے سمجھا ہے انہوں نے اپنی اس دات کو سویکار کیا کہ ہم بھی سودھ رہیں اپنے آپ سارے اترس میں سمائیت ہیں یوگی جی کو تھکتا ہے یوگی جی کو تھکتا ہے راہل گاندھی نے اور کہا کہ یوگی جی سمان نتا نہیں ہے اب اچھا بات تو یہ ہے کہ راہل گاندھی جی کانگریش کے نتا ہوں سمائے گاندھی پڑے ہی نتا نہیں تو اس کا سپسٹی کرن بھی ہماری کان میں جیدہ اچھا ہوگا کہ راہل گاندھی جی سے یا کانگریش کے کسی نتا سنیں گے تو اس کا صحیح اپتر آپ کو ملے گا سمجھا جی ابھی اپنے بیان میں آرادھا شریرام شد کا استعمال کیا ابھی اپنے بیان میں آپ نے آرادھا شریرام شد کا استعمال کیا تو کیا شریرام آپ کے آراد ہے یا نہیں دیش کے بہتوں کے آراد ہے اور ایک چیز میں نے بہت پہلے کہا تھا آپ ساتھ اس کو بھول رہے ہیں بھارتی سمجھان کے لاغو ہونے کے بعد سبھی دھرم سبھی پنگت سمان ہے اور اسی لیے میں سبھی دھرموں کا سمان کرتا ہوں سار رکھے باتائی لکھنو کا نام مدلکار لکھنپوری کرنے کی مانگ اٹھی ہے بھارتپا کے سالسہ دیرمان اٹھائی ہے کس طرح سے آپ بھارتپا سرکار اپنی اسپلتہ پر پردہ ڈالنے کے لیے بیروزگاری مہنگائی جیسٹی کے نام پر لوٹ تھپ ہوئے بھکاش کاری ہے راشی سمپتیوں کو بیچے جانے جیسے اپراد سے لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے اس پرکار کا ہتنڈا اپنا کر کے لوگوں کا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہی ہے جس سے کی ان کی اصفلتاؤں پر چرچہ ہونا ہو سکتے ہیں اونکرداز راجبر نے بھی چٹی لکھی گازی پور کا نام پہ جلنے کے لیے اب وہ کیا سوچ کر کے لکھے ہیں اس کا اوٹھر راجبھر جی سے ہی یارتھارے ڈالںگی نے بھی ملائیم شکریہ پڑھنا یارتے ہیں انہوں نے کہا سوال کی پارٹی ملائیم شکریہ جانتے ہیں بھو میں پڑھنا یارتے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکساد مہرہ کو بہوان صرف بردی دی اب بھاجتپا کے نیتا ہے تو اور کہیں کیا سکتی سوائنسا مرد بھی سکتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو ہمیں کوئی نوٹس نہیں آئی دوسری چیت سرکار بھاجتپا کی ہے ایک دو تین نہیں ہجار موقت میں لکھا سکتی ہے لیکن ہمیں نیائے پالکہ پر پورا حرشہ ہے جو میں نے مانگ رکھی ہے دیش کی مہلاوں وادباسیوں دلتوں پشنوں کے سممان کی مانس کی چوپائیوں کے آپ جنرے ٹپڑی کو ہٹانے سنسوزیت کرنے آپ روزیت کرنے کی یہ کوئی اپراد نہیں ہے اس لئے ہزار موقت میں درج ہونے کے بعد بھی کہیں کوئی اپرادن کیس نہیں بنے گا نیائے پالکہ سے ہمیں پورا نیائے ملے گا کیونکہ نیائے پالکہ میں ہمارا بھی شوار سوامی جی آپ کی بیٹی ہیں سانی میترے مولیے وہ کہہ رہی ہیں دوزہ چوبیس میں وہ دوارہ بھجپا کی ہی پرتیاشی ہوگی اب یہ تو مجھ سے انہوں نے کہا اگر آپ سے کہا تو آپ اس پرسکہ اتر آپ انہیں سے مل دیجئے گا وہ پی راجبر جی نے کہا جب آپ سکتہ میں ہوتے ہیں اکھلے شاہدوں کو لے کر بھی کہا تو وہ سودھ نہیں لکھتے ہیں جب سکتہ کے باہر ہوتے تو کہتے ہیں کہ میں سودھ ہوں اور آپ تو کروڑپتی نیتا ہے تو سودھ کیسے ہو گئے اوپرکاس راجبر نے کہا اب میرا چالیس سال کا اتحاس ہے اوپرکاس راجبر جی ابھی دو دن سے راجیت میں آئے اور اس لیے وہ میری ہینشیت کو جانتے ہیں میں بارہ سو ورک فٹ کے ایلیے کے گھر میں رہتا ہوں اور اگر بارہ سو ورک فٹ میں اتنا مالو مال ہوتا چھ بار منتری ہونے اور تین بار نتاب رہی دل ہونے کے بہت دودھ بھی میں بارہ سو ورک فٹ کے مکان میں نہیں رہتا تیزرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر موسیقی